اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اس مہینے کی برکت سے موجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف نو برس کی تھی کہ آپ نے ایک موجزہ پیش کیا مکہ میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں باعش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی ہو گئی اس زمانے میں مکہ میں کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تو اونٹ کے بال ایک بڑے تھال میں جمع کر کے اور اس میں ہاتھ ڈال کے قسم کھاتے اور اس طرح وہاں کے تمام بڑوں نے بڑی تھال میں اونٹ کا اونٹ جمع کیا اور قسم کھائی کہ ہم آدھی رات کو کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہ کر لے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اجازت لے کر وہ بھی قابہ شریف چلے گئے وہاں پر موجود 32 افراد نے اعتراض کیا کہ یہ بچہ ہے اس کو کیوں لے کر آگئے وقت گزرتا گیا اور اسی طرح آدھی رات سے صبح ہوئی اور صبح دن نکل آیا گرمی کی شدت سے لوگ بے ہوش ہونے لگے تھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مخاطب ہو کر بولے کہ میں بھی آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہو جاؤں اس پر سب بزرگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بچہ ہے اور دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو بزرگوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب پیچھے کی طرف چلے جاؤ اور آپ آگے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اوپر مو کر کے تین مرتبہ دعا کی جس پر اللہ تعالیٰ نے بارش ورسا دی اس وقت آپ کے عمر صرف نو برس کی تھی سب بزرگ یا محمد یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف روال ہو گئے ما شاء اللہ سبحان اللہ نو برس کی عمر کے اندر اتنا بڑا موجزہ موجزے ان کی پیدائش کے وقت بھی ہوئے پیدائش کے بعد بھی بہت سے موجزات ہوئے اور نو برس کی عمر میں یہ بھی ایک موجزہ پیش آیا تو وائز اگر اس میں کوئی مستقی غلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں تو کمرس میں ضرور لکھئے گا انشاءاللہ آئندہ ان غلطیاں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا